اعوذ باللہیون الشیطان و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مناظرین میں آپ کا مذبان حکیم محمد جعوید بارٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خریر سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کو جوڑوں کے درد کے لیے ایک آئل کا نسخہ بتاؤں گا جو ایک سنیاسی نسخہ ہے سینے کا راز تھا جو آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کرنے والا ہوں اس کو بنا کر ضرور فیدہ اٹھائیں جن لوگوں کو پرانی جوڑوں کو درد کا مسئلہ ہو آرثرائٹس کا مسئلہ ہو گھٹیے کا مسئلہ ہو اور کمر میں درد رہتا ہو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیلیوری کے دوران عورتوں کو کمر میں انجیکشن لگایا جاتا ہے اور اس کی درد جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی تو اکثر عورتیں پریشان ہوتی ہیں تو آج جو میں آئل کا نسخہ آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اس کی مالش سے جو کمر میں انجیکشن لگنے کی ویسے درد ہوتی ہے وہ بھی مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گی بہت ہی زبردست اس کے ریزلٹ ہیں اس کو بنا کر گھر میں ضرور رکھیں اگر کسی کو چوٹ لگ جائے تو فوراً یہ تیل کی مالش کر کے اوپر گرم کپڑا جو ہے وہ لپیٹ دیں تو انشاءاللہ وہ درد جو ہے وہ ایک سے دو بینڈج کے اندر بلکل ٹھیک ہو جائے گی تو چلتے ہیں نسخے کے اجزاء کی طرف سب سے پہلے آپ نے یہ کچلا لینا ہے یہ پچاس گرام لینا ہے یہ لونگ ہے یہ بھی پچاس گرام لینے ہیں یہ دارچینی ہے یہ بھی آپ نے پچاس گرام لینی ہے یہ سیاہ مرچ ہے یہ آپ نے تیس گرام لینی ہے یہ میٹھا تیل ہے یہ آپ نے دھائی سو گرام لینا ہے یہ ہیرہ ہینگ ہے یہ آپ نے ایک طولہ لینی ہے اس کو علیدہ آپ نے صفوف کر لینا ہے بالکل بریک پوڈر کر لیں اور اس کو نسخے کے اند پہ ڈالنا جب تیل تیار ہو جائے گا تو اس کو اس میں مکس کر کے تیل میں اچھی طرح ہلا لیں ٹھیک ہے جی تو تمام اجزاء کو آئل میں ڈال کر ہلکی دیمی آنچ پر اس کو پکانا ہے آپ نے اور کم از کم تین سے چار گھنٹے آپ نے اس کو پکانا ہے اتنی دیمی آنچ رکھنی ہے آپ نے تاکہ ہلکا ہلکے آنچ پر یہ پکتا رہے تو جب یہ پورا پک کرتے آئے یہ چیزیں جل جائیں تو اس کو پون کے کسی برطن میں الادہ ڈال لیں اور اس میں یہ ہیرائنگ ایک تولہ ایک نمبر لینی ہے ہیرائنگ اس کا صفوف کر لیں بالکل پورڈر تو اس میں ڈال کر نیم گرم میں ڈال کے اچھی طرح تاکہ یہ حل ہو جائے تو جب بھی آپ نے کسی چوٹ والی جگہ پہ یا درد والی جگہ پہ لگانا ہے ہلکا ہلک یہ مساج کریں پانچ سے دس منٹ اس کے بعد اس کے اوپر کارٹن رکھ کر گرم کپرال پیٹ دیں یا گرم بینڈج مل جاتی ہے وہ کر لیں تو انشاءاللہ پندرہ بیس دن لگاتر کریں پرانی سے پرانی دردیں جو ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی بہت ہی زبردست اس کے ریزلٹ ہیں بنا کر ضرور فیادہ اٹھائیں دوستو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آگے دوستو کو ضرور شیئر کریں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا ملتے ہیں جلد ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک اجازت دیں اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ